اسلام علیکم امیورس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ افغانی جگن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لازمی لائک بھی کیجے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ پرینٹس کے ساتھ لازمی شیئر بھی کیجے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی تو امیورس ہم بنا رہے ہیں افغانی کورما تو سب سے پہلے ہم نے پتیلہ رکھ لیا ہے آگ ہم جلا لیں گے برتن تھوڑا سا گرم ہوگا تو ہم اس میں آئل شامل کر دیں گے تو آئل بیورس گرم ہو چکے ہیں ہم اس میں لاؤنگ اور داچین ہی وہ آئٹ کر دیں گے ہم اس میں گوزٹ آئٹ کر دیں گے ہم اس میں گوزٹ آئٹ کر دیں گے ہم اس میں پانچ مل کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے جو اس میں پانی ہے اچھے سے خوش ہو جائے ہم اس میں خس بے ضرورت نمک بھی ایڈ کر دیں گے نمک سے یہ ہوا کہ جب اس کا پانی خوش ہوگا تو تب یہ نیچے نہیں لگے گا اچھے طریقے سے اسے مکس کر دیں گے نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں ہری میرچ ادھرا کلیسن سارا پیسٹ ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے اسے ہی لائیں گے اسے ہم پانچ منٹ کے لیے اور پکاتے ہیں پانچ منٹ ہو گیا ہے تو ہم نے اسے اچھے طریقے سے بھون لیا پانچ منٹ ہو گیا ہے ہم نے پیسٹ سبز میرچ ڈالی تھی تو ہم اس میں کٹیو ٹماٹر ایڈ کر دیں گے تاکہ ان کا پانی بھی اچھے سے خوش ہو جائے اچھے طریقے سے اسے ہلا دینا ہم اسے کور کر دیں گے بیورز دیکھیں جو ٹماٹر ہے وہ اچھے سے گل چکے ہیں دیکھیں ان کا پانی بھی خوش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے تو پیازہ کسی طریقے سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کا پیسٹ پیار کر لیا تو وہ میں ڈالوں گی اسے اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی بہت ہی اچھی گریوی تیار ہوگی چکن اسے لئے میں نے اس میں چار یدت درمیانے سائز کے پیاز ڈال لیا تو ان نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا تاکہ وہ اچھے سنتا پانی بھی خوش ہو جائے تو میں اسے کور کر دوں گی تو میں اس میں جو روزانہ مسالے ایڈ کرتے ہیں کھانوں میں وہی سارے ایڈ کر دوں گی اس میں لال میچ کا پاوڈر ہے کٹل میرچ ہے اور ہلدی ہے تو میں نے ایک ساتھی پلیٹ میں ڈال لی تھی ایڈ کر دیا ہے اچھے سے مکس کر دوں گی ہمارا افغانی کورما تیار ہو جائے گا مسالے کے ساتھ ہم اس میں دھیں بھی ایڈ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر کے اسے اوپر کور کر دیں گے اب ہم اسے کور کر دیں گے تو بھی بس دیکھیں ہمارا افغانی کورما بلکل ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں سبز دھنیا ایڈ کر دیں گے اور آگ بھی اب ہم بند کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے اگر آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی ہوتے اسے لازمی لائک کیجے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجے گا ملتے ہیں نیکسٹ رسپی کے ساتھ اللہ حافظ شیئر پر کر دیں گے